اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ پھر کبھی تم ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو اللہ تعالی تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی آخر میں آ کر کے کہ واقعی افق جو ہوا ہے اس کے تعلق سے جس طرح سے تمہارا رویہ رہا ہے مسلمانوں کا صحبہ اکرام کا جس طرح سے رویہ رہا ہے اب اس کے بعد آپ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرو گے کسی بھی معاملے میں یہاں پر اللہ رب العالمین گویا مسلمانوں کو تمبیہ کر رہا ہے کہ جو کام آپ نے ابھی کیا ہو چکا اب اس کے بعد ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جب کبھی کسی بھی پاک دامن پر کوئی تحمت لگائے تو سب سے پہلا کام ایک مسلمان انکار کرتا ہے اس چیز کا آج ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے بھی تعلق سے جب کوئی چیز شیئر ہوتی ہے تو فیلتی چلی جاتی ہے وہ آدمی کتنا سچا ہے کتنا اچھا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا ہاں بعض علماء کے تعلق سے بھی جو ما شاء اللہ بڑے علماء ہیں جن کے تعلق سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا نیک صالح ہے ان کے تعلق سے اگر کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے تو لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھئے جب کبھی کسی مومن کے تعلق سے کوئی بات سامنے آتی ہے تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا انکار کریں کہیں کہ وہ گواہ لاکر کے پیش کریں ورنہ اس کو تحمت ہی میں شمار کیا جائے گا اور یہاں پر اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ اب جو گلتی ہوئی ہے مسلمانوں سے اس کے بعد یہ کام دوبارہ نہیں ہونا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کرتے تھے یعنی کسی بھی عمل کو کرنے میں اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ ہے نا کہ اس عمل میں دوام ہو وہ عمل ہمیشہ کیا جانے والا عمل ہو مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیانہ سے پوچھا کہ ایل عملی کہ کونسا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے قولت الدائیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیانہ نے کہا کہ عمل چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہو وہ عمل ہمیشہ کیا جانے والا ہو ایسا نہیں کہ آپ نے جوش میں شروع کیا اور آپ نے دو تین دن مثال کے طور پر مسواق لے لیجئے کچھ مسلمان جو ہے ایسے ہیں جو مسواق کو جوش کے طور پر لیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے مسواق کرتے رہتے ہیں کرتے کرتے وہ بعد میں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اکتا جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں لہذا عمل انسان ایسا کرے گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مسلسل چلنے والا ہو مثال کے طور پر اگر آپ مسواق ہی کی سنت کو اختیار کر رہے ہیں تو آپ ان جگہوں پر کیجئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے انہی جگہوں پر باقی رکھیے اپنے آپ پر مشکل یا سختی نہ ڈالیے کیونکہ اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے خاتون تو میں نے کہا یہ فلا خاتون ہے جو رات بھر نہیں سوتی یعنی ان کی نمازوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنی کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ کہ اللہ رب العالمين ثواب دینے سے اکتا تا نہیں ہے انسان عمل کرنے سے اکتا جاتا ہے آپ نے سوچا کہ چلو آج میں تحجد کی نماز پڑھوں گا آپ نے آٹھ کی جگہ بہت زیادہ رکھاتے پڑھ لیا آپ نے دو دن تین دن چار دن ایسے عمل کرنا شروع کیا بعد میں آپ اکتا گئے تھک گئے اس سے ہاں آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا نہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو تھوڑا سا کریں آپ تھوڑا سا کریں مثال کے طور پر روزہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ ہر روز روزہ رکھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تھک جائیں گے آپ ہاں اکتا جائیں گے آپ ایسا نہ کریں بس جو روزے سنت سے ثابت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ آپ رکھ لیجئے اسی طرح ہر مہینے کے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ آپ رکھ لیجئے تو یہ جو سنت روزے ہیں ان روزوں کو رکھ لیجئے آپ اس سے آپ تھکیں گے بھی نہیں اور یہ روزہ جو ہے آپ ہمیشہ رکھ پائیں گے تو ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو عمل ایسا کرنا چاہیے جو ہمیشہ کیا جانے والا ہو یہی اللہ کی نبی کی سنت تھی کہ آپ کسی بھی عمل کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہمیشگی ہوتی وہ عمل آپ ہمیشہ کرتے اور جتنی انسان کی طاقتیں نہ اتنا ہی کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش جوش میں انسان نے شروع کر دیا اور اتنا زیادہ کر رہا ہے اتنا زیادہ کر رہا ہے کہ بعد میں خود اکتا گیا اور اس کو چھوڑ دیا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو حررہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس لیے کہ جس گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا اگر آپ پریشانے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے گھر میں شیطان ہے ہمارے گھر میں فلاں ہے سایا ہے یہ ہے وہ ہے آپ سورة البقرہ کی تلاوت شروع کیجئے آپ سورة البقرہ پڑھئے دیکھئے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی چالیس دن پڑھنا چاہیے پچاس دن پڑھنا چاہیے نہیں کوئی دن مقرر نہیں ہے کوئی تعداد شریعت میں مقرر نہیں ہے آپ بس پڑھئے تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو آپ پڑھئے گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کیجئے اگر آپ کے گھر میں شیطان ہے کچھ بھی ہے آپ کو کوئی وسوسہ بھی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو یہ ایک بہت اچھا وظیفہ ہے اپنے گھر کے لیے کہ آپ سورة البقرہ کا احتمام گھر میں کیجئے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھئے انشاءاللہ ضرور بھی اپنے گھر میں پڑھئے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر